السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج کے درست میں ہم بات کریں گے جہنم کی آگ کی شدت جہنم کی آگ کا پہلا شولہ ہی کافر کے جسم کا سارا گوشت پوسٹ ہڈیاں سے الگ کر دے گا قرآن کریم میں سورہ مومنون میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے کہ آگ ان کے چہروں کو چاٹ جائے گی اور ان کے جبڑے باہر نکل آئیں گے اسی طرح سورہ معارج میں فرماتا ہے کہ ہرگس نہیں وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے جو گوشت پوسٹ کو چاٹ جائے گی جہنم کی آگ انسان کو نہ زندہ رہنے دے گی نہ مرنے دے گی جیسا کہ سورہ مدسر میں آتا ہے تم کیا جانو وہ جہنم کیا ہے نہ باقی رکھے گی نہ چھوڑے گی کھال تک جلا ڈالے گی اسی طرح سورہ اعلیٰ میں آتا ہے کہ نصیحت قبول کرنے سے گریز وہی کرے گا جو انتہائی پدبخت ہے اور بڑی آگ میں جانے والا ہے جہاں نہ مرے گا نہ جیے گا نار جہنم کے شولے کی ایک معمولی چنگاری بہت بڑے قلعے کے برابر ہوگی قرآن کریم میں سورہ مرسلات میں آتا ہے کہ چلو اس دھوئے کے سائے کی طرف جو قلعہ جیسی بڑی بڑی آگ کی چنگاریاں پھیکے گی ان چنگاریوں کے ٹکڑے ایسے ہوں گے جیسے زرد رنگ کے اونٹ اللہ اکبر اللہ اکبر اس کا سائز بھی اللہ نے بیان فرما دیا اور رنگ بھی اور نار جہنم مسلسل بھڑکنے والی آگ ہے جو کبھی سرد نہ ہوگی اس لیے اللہ عز و جل رت اللیل میں ارشاد فرماتا ہے کہ پس میں نے تمہیں بھڑکتی ہوئی آگ سے خبردار کر دیا ہے اسی طرح سورہ غاشیہ میں فرماتا ہے کہ کافر بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے اور سورہ قارعہ میں فرماتا ہے اور جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے اس کی جگہ گہری کھائی ہوگی اور تم کیا جانو کہ وہ گہری کھائی کیا ہے وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے اور نار جہنم کبھی سرد ہونے لگے گی تو جہنم کے داروغہ اسے فوراں بھڑکا دیں گے قرآن کریم میں آتا ہے سورہ بنی اسرائیل میں کہ جب کبھی جہنم کی آگ دھیمی ہونے لگے گی تو ہم اسے اور بھڑکا دیں گے اس کا دھیمہ ہونا بھی اس دنیا کی آگ سے کئی گناہ زیادہ سخت ہے نار جہنم اپنے اندر آنے والے انسان کو چان کو چکنا چور کر دے گی جیسا کہ سورہ حمزہ میں آتا ہے کہ ہرگز نہیں بلکہ حرام مال اکھٹا کرنے والا شخص چکنا چور کر دینے والی جگہ میں پھینک دیا جائے گا تم کیا جانو وہ چکنا چور کر دینے والی جگہ کیا ہے اللہ کی آگ ہے خوب بھڑکائی ہوئی جو دلوں پر چڑتی چلی جائے گی مجرموں کو بڑے بڑے ستونوں میں باندھ کر اوپر سے بند کر دی جائے گی نار جہنم کا اندھن پتھر اور انسان ہے جیسا کہ سورہ بقرہ میں آتا ہے کہ اس آگ سے بچو جس کا اندھن اس کا فیول انسان اور پتھر ہوں گے اور وہ آگ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے اعدت للکافرین جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے انہتر درجے زیادہ گرم ہے اور اس کے ہر حصے میں گرمی کی اتنی ہی شدت ہے جتنی دنیا کی آگ خضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری یہ دنیا کی آگ جسے ابن آدم جلاتا ہے جہنم کی آگ کی گرمی کا ستروں حصہ ہے صحابہ اکرام نے ارس کیا واللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانوں کو جلانے کے لیے تو یہی دنیا کی آگ کافی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیکن وہ تو دنیا کی آگ سے انہتر سکسٹی نائن درجہ زیادہ گرم ہے اور اس کا ہر حصہ دنیا کی آگ کے برابر گرم ہے اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے کتاب الجنہ وصفت نعیمہ اور باب ہے اس میں جہنم عیدن اللہ منہ جہنم کا داروغہ جہنم کی آگ مسلسل دہکا رہا ہے مسل دہکا رہا ہے جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے جسے امام بخاری نے روایت کیا ہے حضرت سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے آج رات خواب دیکھا ہے جس میں دو شخص میرے پاس آئے اور دونوں نے کہا کہ یہ جو آگ بھڑکا رہا ہے جہنم کا داروغہ ہے میں جبرائیل ہوں اور یہ میکائل ہے اسی طرح اگر لوگ جہنم کی آگ دیکھ لیں تو ہس نہ چھوڑ دیں بیویوں سے ملنے کی خواہش ترک کر دیں شہر کی آرامت زندگی چھوڑ کر جنگلوں میں چلے جائیں اور ہر وقت آگ سے اللہ کی پنہ طلب کرتے رہیں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں وہ چیزیں دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے اور وہ کچھ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے بے شک آسمان چرچرا رہا ہے اور اسے چرچرانا ہی چاہیے کیونکہ اس میں کہیں بھی ایک بالشت بھر جگہ ایسی نہیں جہاں کسی فرشتے کا سر سجدے میں نہ ہو واللہ اگر تم وہ باتیں جان لو جو میں جانتا ہوں تو کم ہسو اور زیادہ رو بستروں پر عورتوں سے لطف اندوز ہونا چھوڑ دو اور اللہ کی پنہ طلب کرنے جنگلوں اور سہراؤں کی طرف نکل جاؤ اللہ اکبر اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے مسند امام احمد کی روایت میں ہے کہ صحابہ کرام نے دریاب فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ نے کیا دیکھا ہے آپ نے ارشاد فرمایا میں نے جنت اور جہنم دیکھی گرمیوں کے موسم میں شدید ترین گرمی صرف جہنم کی آگ کی بھاپ سے پیدا ہوتی ہے کی بھاپ سے پیدا ہوتی ہے جیسا کہ بخاری شریف میں آتا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب سخت گرمی ہو تو زہر کی نماز تھنڈے وقت پڑو کیونکہ گرمی کی شدت جہنم کی بھاپ کی وجہ سے جہنم نے اپنے رب سے شکایت کی کہ اے میرے رب گرمی کی شدت کی وجہ سے میرا ایک حصہ میرے دوسرے حصے کو کھا رہا ہے اللہ نے اس کے بعد اسے سال میں دو مرتبہ سانس لینے کی اجازت دی ایک سانس سردیوں میں اندر کی طرف ایک سانس گرمیوں میں باہر کی طرف تم لوگ گرمیوں میں جو شدید گرمی پاتے ہو وہ اس سانس کی وجہ سے اور سردیوں میں شدید ترین سردی جو پاتے ہو وہ اسی سانس کی وجہ سے اب بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ دنیا میں کہیں شدید گرمی ہوتی ہے کہیں نہیں تو اسی لیے یہاں پر اور جہاں شدید گرمی ہوتی ہے وہاں شدید سردی نہیں ہوتی یہ بھی بات ذہن میں رکھنا کہ جب وہ سانس کھینچتی ہے تو ان مقامات پر اثر آتا ہے جہاں شدید سردی ہوتی ہے اور جب سانس چھوڑتی ہے تو ان مقامات پر اثر آتا ہے جہاں شدید گرمی ہوتی ہے اللہ اکبر اور اس چھوڑنے کا اثر سال بھر رہتا ہے آپ کہیں گے وہ کیسے کیونکہ دنیا میں بعض علاقے ایسے بھی ہیں میرے بھائیوں اور میری بہنوں جہاں پہ موسم الٹ ہے جب آپ انڈیا پاکستان امریکہ یورپ وغیرہ میں سردیاں گزار رہے ہوتے ہیں تو آسٹریلیا میں گرمیاں ہوتی ہیں اور جب آسٹریلیا میں گرمیاں ہوتی ہیں تو ہمارے ہاں سردی ہوتی ہیں تو ہمارے ہاں سردی ہوتی ہیں نظام ہے اللہ کا ایک ہی دنیا میں ہر قسم کی چیز دیتی ہے اس کا اثر رہتا ہے اللہ اکبر اسی طرح بخار بھی دوزخ کی آگ کی بھاپ کے اثر سے ہوتا ہے زمن میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بخار جہنم کی بھاپ سے آتا ہے لہٰذا اسے پانی سے ٹھنڈا کرو اسے امام بخاری روایت کرتے ہیں اسی طرح جہنم کی آگ کا تصور ذہن میں رکھنے والا شخص کبھی آرام کی نین نہیں سو سکتا ترمزی شریف میں آتا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضور صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے جہنم سے بھاگنے والے کسی شخص کو آرام کی نین سوتے نہیں دیکھا نہ ہی جنت کے کسی خواہش مند کو جہنم کی آگ مسلسل بھڑکانے کی وجہ سے سرخ ہونے کے وجہ شدید سیاہ ہو چکی ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کیا تم جہنم کی آگ کو دنیا کی آگ کی طرح سرخ سمجھتے ہو وہ تو تارکول سے بھی زیادہ سیاہ ہے اسے امام مالک نے روایت کیا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ تعالی سے دعا کرو کہ اللہ جہنم کی عذاب سے بچائے اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار جب کبھی گناہ کا خیال آئے تو جہنم کو ایک دفعہ یاد کر لو جب کبھی گناہ کر بیٹھو تو توبہ کر لو اور توبہ کے لیے جہنم کو ایک دفعہ یاد کر لو کہ اگر یہ توبہ نہیں کی اور یہ گناہ یہ توبہ نہیں کی اور یہ گناہ ساتھ چلا گیا تو وہاں رب کو کیا جواب دوں گا اور کہیں ایسا نہ ہو کہ یہی ایک گناہ جس پہ توبہ نہیں کی تھی اس کی وجہ سے گناہوں کا پلڑا بھاری ہو جائے ویسی نیکیاں ہمارے پاس کدھر ہیں بھائیوں اور بہنوں کدھر ہیں گناہوں کو کم کرو اللہ سے معافی ماں کو اور نیکیوں میں محنت کرو اللہم صلی وسلم مبارک علیہ سیدنا وحبیبنا وشفیعنا محمد